بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ویسے تو اللہ تعالی نے بشمار پھل پیدا کیے ہیں لیکن آج ہم جس پھل کے متعلق بتانے جا رہے ہیں وہ ہے آلو بخارہ ہم اپنی آج کی اس ویڈیو میں آلو بخارے کے استعمال سے خون کی کمی کیسے پوری ہو سکتی ہے اس کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں مزید معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہی ہے اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلید ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نیو معلوماتی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ تک بار وقت پہنچ سکے تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں آلو بخارہ مشہور پھل ہے اسے پکانے اور سکھانے کے بعد بھی کھایا جاتا ہے یہ طبیعی اہمیت کا حامل پھل ہے بخار اور بیماری کے بعد ذائقے کو تبدیل کرنے کے لئے آلو بخارہ کا استعمال عام ہو گیا ہے مغربی ممالک میں اس کی ڈشز بنائی جاتی ہیں جو ذائقہ دار ہوتی ہیں آلو بخارہ مشہور پھل ہے اسے پکانے اور سکھانے کے بعد بھی کھایا جاتا ہے اس پھل میں چکنائی پروٹین وائٹیمن اے بی سی کے اور ای پائے جاتے ہیں علاوہ ازی کیلشیم آئرن پوٹاشیم سوڈیم اور میگنیشیم بکسرت پائے جاتے ہیں براؤن اور بلیک رنگ کے بیس بھی شکل کا یہ پھل انٹی ایکسیڈنٹ کا حامل ہے یہ کینسر کے امکان کو ختم کرتا ہے یہ جسمانی اور دماغی صحت کے لئے بھی بہتر ہے یہ کولیسٹول کی شرعہ کو کم کرتا ہے اور جگر کی صحت کے لئے اکسیر مانا جاتا ہے اس میں پوٹاشیم کی کسیر مقدار پائی جاتی ہے اس لئے بی پی کو کنٹرول بھی کرتا ہے رگوں اور ہڈیوں کے امراض میں مفید مانا گیا ہے بادزمی کبز کی شکایت میں آلو بخارے کا استعمال کرایا جاتا ہے جس کے حیرت انگیز نتائج برامت ہوئے ہیں اس کا شربت گرمی کے دانوں میں توانائی فرام کرتا ہے تیبی ماہرین کے مطابق آلو بخارے کے استعمال سے خون کی کمی کی شکایت دور ہو جاتی ہے اور یہ چھاتی کے کینسر سے بچاؤں میں مامن ہے شوگر کے مریض بھی اسے ہچکچاٹ کے بغیر کھا سکتے ہیں آلو بخارے کا استعمال بالوں جلد اور بینائی کے لئے بھی مفید ہے گرمیوں میں آلو بخارے کا شربت نہ صرف تازہ دم کرتا ہے بلکہ توانائی بھی پہنچاتا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں تینکیو